اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں موجود ہوں جی حمزہ بھائی کے پاس اور حمزہ بھائی کے جانور دکھانے سے پہلے حمزہ بھائی کا نمبر لیتے ہیں حمزہ بھائی کیسے ہیں جی ٹھیک ٹھیک ہمزہ بھائی اپنا نمبر جیتے ہیں پہلے 0301 486 9698 یہ جی حمزہ بھائی کا نمبر ہے حمزہ بھائی نے جی امرور ڈالے ہوئے ہیں جانوروں کو اچھا حمزہ بھائی میں دیکھا ہے جب بھی میں اکثر آپ کے پاس آتا ہوں آپ نے امرور ڈالے ہوتے ہیں سیب ڈالے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے بیسکلی وجہ کوئی نہیں ہون بھئی جانور شوق سے کھاتا ہے ویسے ہمیں شوق ہے ماشاءاللہ اور حمزہ بھئی اس بکرے کا بتائیں اس بکرے کی ہائٹ کتنی ہے ہون بھئی ماشاءاللہ اس کی ہائٹ 46 ہے 62 لمبہ یہ 62 لمبہ 46 اچھا 6 دانت ہے ابھی ماشاءاللہ بکرہ پٹھا دیکھیں ٹانگیں چیک کریں اس کے پاس گردن گردن جھالر وغیرہ بڑی اچھا حمزہ بھئی یہ جھالر وغیرہ یہ جینز میں ہوتی ہے کہ ڈائٹ کی وجہ سے بھی ہون بھئی ڈائٹ کی وجہ سے بہت سمجھ دار اس تاہجوں ہیں وہ کہتے ہیں بکریاں لگوا ہے اچھا تیل دیتے ہیں تیل دے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بکریاں چیک کریں زیادہ بکری کروس کرنے سے بکرا کھرنا شرارڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کو جناب تیل دیتے ہیں بس تاکہ بکرا گرم رہا ہے تو حمزہ بھئی اس کا نام کیا ہے اس کا جی یومن یومن نام ہے جی چیک کریں اور حمزہ بھئی اگر کوئی بھائی شوق کرنا چاہے اپس ملاؤن بھئی ہم تو کرائیں گے شوق ہم لوگ کوئی بھی آتا ہم لوگ شوق کراتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو چیزیں نہ کھڑی ہونا یہ تو شوق وہ نہیں کھڑا جنگے کچھ نہ کھڑا ہو ایسے ہی ہے جی اور سینہ وغیرہ دیکھیں جی ٹانگے شانگے دیکھیں حمزہ بھئی کا بڑا زبردہ شوق ہے جی اور حمزہ بھئی کا آپ سبی کو یہ کالا بکرا بھی دکھا رہے یہ دیکھیں جی امرود کھا رہا ہے اور یہ صرف ویڈیو میں دکھانے کے لیے نہیں حمزہ بھئی بقائدگی سے امرود ڈالتے ہیں سیب ڈالتے ہیں جانوروں کو اور حمزہ بھئی یہ والا تو ماشاءاللہ سے ابھی چار دان تو ہے نا فریش ماشاءاللہ بھئی یہ بھی فریش چار دان تو ہے بھئی اس کو نکالا بہت ٹھیک ہے اچھا حمزہ بھئی اس کا بتا رہت ہے بلڈ بڑا اچھا ہے یہ کس کے گھر کے ہے آن بھئی یہ بابی علی حمل کے گھر کا بچہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے بھئی تھے وہ لے کر آئے تھے تو انہوں نے آگئے مجھے گفٹ کر دیا تھا ماشاءاللہ اور حمزہ بھئی یہ تو بریڈنگ میں بھی بڑا اچھا ہے یعنی آن بھئی ابھی تک ہم نے اس کی بریڈ لیلی نا کچھ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھ کے جو لگ رہا ہے کہ اچھا سو جائے گا بکرا اللہ خیار کرے آن بھئی یہ تو جب کرائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے مارا ویڈ لائن کا کام ہے مارا بریڈن کا کام نہیں ہے ایسے ہی ہے اس کا جی پھٹا بڑا سیدھا ہے اس کا فیس بہت بڑا ہے اور بہت بڑی ہائٹ کرنے والا بکرا ہے اور مین چیز کھولیں اس کو اور مین چیز یہ ہے جی حمزہ بھئی کی جو ڈائٹ ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے اور حمزہ بھئی سب سے ہٹ کے خوراک ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی اس کو تھوڑا سا آگے کر لیں گے بس یہ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ بھئی ٹھیک ہے جو آج کل کے استاد فیتے میں آرہے ہیں بیشک اس کو 48-49 کھال لیں حمزہ بھئی یہ غلط ہائٹ بتانے کا کیڑا کیوں ہوتا ہے لوگوں میں اور یہ کیسے نکلے گا یہ آن بھئی جب آپ ان کی چوٹی ویڈیو بنانا چھوڑیں گے حمزہ بھئی ہم تو سچی بناتے ہم نے انٹرویو کرنا ہوتا ہے بندہ یعنی ہم نے تو جیسے بردے بولتے از اٹیز ان کو ویسی دکھانا ہوتا ہے جاتے پھر آپ فون کس کو آتا ہے آپی کو پہلا فون آتا ہے کہ یہ غلط ہائٹ بتا رہے ہیں یہ بھی ہے میں سے بکرے ترے مشہور کر دیتے ہیں پھر فٹیوں پہ کھلا آرکے بکرا کھڑا 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 بکرے دکھاتے تو جب بکرا دیکھیں ہم تو کہتے ہیں فیتہ آپ نے گھر سے لے کر آئیں اچھا چیک کریں ماشاءاللہ کیا بات ہے جی بڑی زبردست اور سیری ٹانگیں ہیں اچھا حمزہ بھئی جانوروں کی گروت جینز میں ہوتی ہے اچھی ہونی چاہیے ہم تو جانور موقع پر دیکھتے ہیں ہم نے آج تک نہیں کبھی باپ دیکھا یہ جو سب میں باری کہتے ہیں کہ یہ فلانے کا بچہ فلانے کا اللہ ماف کرے کہنا نہیں چاہیے ان کو پہلے اپنے باب کو بتا کر لیں کون سے ہیں ان کو جوڑ بھول کے لوگوں کے شوق بھی یہ خراب کرتے ہیں ٹھیک ہے جب جہاں چیز لے کے جاتا ہے تو چیزیں پر تیار نہیں ہوتی بلکل ایسی ہے یہ ہے سچ بھول کے چیز دیں حمزہ بھئی اب اس شوق میں بلکل نبی پرگمبروں کا نام لیتے ہیں ایسی ہے جی باقی ماشاءاللہ دوستو چیک کر سکتے ہیں 45 ہے ابھی فریش چار دانت ہوئے چہرہ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ سے کانشان دیکھیں کیا بات ہے حمزہ بھئی چار دانت میں 45 تو بہت اچھی ہائٹ ہے یعنی 48 تو یہ لازمی جائے گا جب اس کے وجود کے صحابی اس کو جائے گی تو کیوں نہیں کرے حمزہ بھئی اکسر جب گیدرنگ ہوتی ہے آپ اپنی ڈائیڈو بتاتے ہیں کوئی یکین نہیں کرتا جو آپ جانوروں کی بتاتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں وہ ڈالتے بھی ہیں جی تو حمزہ بھئی جو نیا شوکین ہے اس کو بکروں کا شوق پڑ گیا اگر آپ کی ویڈیو دیکھ کے تو اس کے لئے بہتر کیا ہے وہ جانور کہاں سے ڈھونڈ سکتا ہے اس کو دھوکہ نہ ہو منڈیوں سے ڈھونڈے ہیں جانور منڈی سے آرچیز ملتی ہے کیوں نہیں ملتی جی سارے منڈیوں سے لے کر آتے ہیں چار ڈانت کے اندر 45 اس کی ہائٹ اچھا حمزہ بھئی ہائٹ کہاں سے کہاں تک میئر ہوتی ہے یہ بھی بتائیں ہمیں اون بھئی جو سے یہ ہائٹ ہے یہ پکڑی ہیار ہے اچھا اون بھئی یہ کھور جو ہے نا جہاں پر اس کی کنڈ سٹارٹ ہوتی نہیں یہ جو ہے یہ ایک ڈیکزیکٹ پوائنٹ ہے جہاں پر بکرا نہ ہوتی ہے جو بپاری ہیں وہ بکرا یہاں پر رکھے نہ ہوتی ہیں تو اس کو اگر یہاں پر رکھے آپ نہ ہوتیں 849 آٹومیٹکلی یعنی دو انچ اوپر ہو جاتے ہیں 2-3 انچ اوپر آہم سے ہو جاتے ہیں یعنی گردن پر نہیں جانا کندے تک رہنا ہے گردن تو آتی نہیں یہ جو ہے اس کا کالر بھونا یہ جو ہے یہاں پر آنا بکرا اور حمزہ بھئی فیتہ موڑنا چاہیے کہ سیدھا ہی رکھنا چاہیے جو آنڈل بکرا اس کا سیدھا اور فیتہ موڑتا اسی صورت میں ہے جب آپ کا بکرا تیاری لگا ہو اچھا تو جو شولڈر ہیں وہ گرہی میں آجاتے ہیں تو اسے فیتہ موڑتا ہے فیتہ موڑ کی نہیں ہمیشہ فیتہ لگتا ہے تو حمزہ بھئی آپ اکثر جو بخنا پر جاتے ہیں جو کہتے ہیں 47 ہے 46 ہے تو وہ ہائٹیں وہی نکلتی ہیں یا ایک آدھا انچ کم نکلتی ہیں لیکن حمزہ بھئی جانور اچھا ہو تو اتنا ہائٹ کا مٹر نہیں ہوتا ایک آدھا انچ اوپر نیچے لیکن حمزہ بھئی پیسے بھی تو ساپکے مانگتے ہیں پھر وہ اینڈ پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہتے ہیں اب یہ جو چیز ہے آپ کے سامنے ایسے ہی ہے باقی ماشاءاللہ سے لیندھ دیکھیں حمزہ بھئی اس کی اندازہ لیندھ کتنی ہوگی ابھی سے آن بھئی ابھی 62 63 ہے بکرا ماشاءاللہ اور چار داندھ کے اندر بہت ایکسٹرونری لیندھ ہے جی دانگے دیکھیں ہٹ بیر دیکھیں بھی اس کو ڈائیڈ کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ ہر ہر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور آدھا کلو 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 کنہ کو ہوگی بس اور یہ مروض یا سیب اس کو ڈال رہے ہیں تو حمزہ بھئی ونڈ میں آپ کنک کے علاوہ چار پھاڑا بھی آئی رہے ہیں تو حمزہ بھئی وجہ کیا ہے اس کی اور کنہ کا ریزرٹ آرہا ہے شروع سے کنہ کی ڈالی ہے ٹھیک ہے جی دوستو ماشاءاللہ سے ہم میں آپ سبھی کو حمزہ بھئی کا بکرا دکھا رہا ہوں جی بریڈر اور حمزہ بھئی اس کا نام کیا رکھا تھا آپ نے 40 لکھی ہے اور حمزہ بھئی دانتوں سے کیا یہ بھی یہ بھئی دانت پٹھ کے بھی دوند ہے دوند ہے جی یہ جینون دوند ہے بکرا یہ جو لائی پھرتے ہیں بکرے سارے ہاں جی یہ ماشاءاللہ 47 بکرا ہے بھی دوند میں ماشاءاللہ جی حمزہ بھئی بتا رہے ہیں 47 ہے دوند ہے حمزہ بھئی اس کا تو پیٹہ ہی نہیں مان جیسا اس کا پیٹہ ہے لیندھ ہے ماشاءاللہ سے تو بڑے بکرے دوند میں اتنی ہائٹ کرتے ہیں بہت کام آن بھئی ہم نے تو بہت کام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی تو ڈی کے لیپ ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑا مضبور بکرا ہے اس کا بھی آپ کو ریزلٹ بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سینگ دیکھیں جی سینگ کتنے چوڑے ہیں کان چیک کر رہے ہیں حمزہ بھئی یہ تو سونے کے حق میں بڑا اچھا ہے بریڈر کوالٹی ہے پوری یہ آن بھئی بھی اس کی پہلی ہم نے کوئی چھوڑا بکری بپری ٹھیک ہے تو حمزہ بھئی سو کیسی آئی ہے اس کی آن بھئی بھئی لکھ رہا ہو رہا ماشاءاللہ جی چیک کر لیں نور جہان اور کائنات کو لکھ رہا ہو رہا بچوں کا نام نور جہان اور کائنات رکھ ہے حمزہ بھئی ماشاءاللہ فیس بیوٹی دیکھیں بہت بڑا فیس ہے دھندے بھی کانشان دیکھیں پیٹا دیکھیں اس کا آن بھئی اس کا سکھا یہ سکھا میٹر کرتا ہے جیتنا بڑا سکھا ہوگا اتنا اچھا بکرا سو میں اچھا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ ہماری نور جہاں یہ کائنات ہے چھوڑ دیں یہ دیکھیں کائنات کو دیکھیں اور اس کو بھی چھوڑ دیں یہ نور جہاں ہے یہ ماشاءاللہ بھی تین دن کی تین دن یہ دیکھیں ریزلٹ ریزلٹ دکھا رہے ہیں آپ کو اس بکرے زبردست یہ ہون بھئی انشاءاللہ دودھ کے ایک میں بڑی اچھی ہوں گی ٹھیک یہ دیکھیں جیتا ہے جیتا ہے تو حمزہ بھئی جن کی بچپن میں ہی تنیا ہوتی ہیں وہ دودھ کے ایک میں اچھی ہوتی ہیں انشاءاللہ ہون بھئی اندر تو دودھ آپ کو ڈائیٹ کے سر پر ملنا ہے جو رزلٹ ہے جب تک آپ کی ڈائیٹ نہیں اچھی ہوگی تو آپ دودھ کی سر اچھا ملے گا بالکل بھائی بھائی بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بکروں والا شوق ہے اس میں جب تک آپ کے پاس استاد نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس حوالے سے بتائیں لوگ پھر استاد ڈونڈے ہیں پھر استاد ڈونڈے ہیں وہ جا کے دیکھیں کسی ان کی طریفیں کرتے ہیں کتنے استاد انہوں نے بکریں بکوا دیئے ہیں باکی جی حمزہ بھائی کا شوق دیکھ لیں زبردست جی بہت اچھا شوق ہے حمزہ بھائی کا کیا بات ہے جی چیک کر لیں جی چالیس لکھیے کو اور فیز دیکھیں کانشان دیکھیں بہت زبردست تم بھی دیکھیں اس کی ابھی یہ دونڈے ہی 47 ہے یہ تو 50 easily cross کر جائے گا یہ بھائی بس اپنے پاس رکھا ہے دل سے رہا کے اس کو یہ بس ایک بردہ پہلے آپ کی ویڈیو میں ہی آیا بھائی ماشاءاللہ بلکل ایسی ہے اور یہ ابھی دوبارہ پھر یہ آپ کی ویڈیو میں آیا یہ باہر کسی کو نہ دکھاتے ہیں اس نے اپنے شوق تک رکھا ہے زبردست جی دوستو ماشاءاللہ سے آپ سبی کو حمزہ بھائی کا بڑا خوبصورت ٹاپرا دکھا رہے ہیں جی راجہ کیا بات ہے جی اس کی حمزہ بھائی اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا میرے ایک بڑے پیارے دوستے بابا ہون ہے اچھا میں نے یہ گفت کیا تھا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ آپ اس کو پیاری لگایا زبردست جی دعا کریں اللہ اس کو شیح دے جنگی سارے پاکستان کو شعب کروائیں انشاءاللہ پورا گلابی ہے جی سینہ وغیرہ دیکھیں اس کا اور چار اکھور اس کے وائٹ ہیں سینگ بھی ماشاءاللہ سے اس کے بڑے خوبصورت ہیں اچھا حمزہ بھائی آپ کو تیاری پر لگائے ہوئے اس کو کنہ ٹائم ہو گیا اون بھائی تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ماشاءاللہ حمزہ بھائی جو آپ نے نور خان اور بنتی تیار کیے دیں وہ کتنے ٹائم میں کیے دیں وہ اون بھائی ہم نے ہوئے تھے میرے روزوں میں وہ تیاری پر لگائے تھے روزوں میں یا روزوں سے ایک ادھا میاں پہلے لگی ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حمزہ بھائی ابھی ایت تک یہ کتنا تیار ہو جائے گا اون بھائی ماشاءاللہ اللہ خیار کرے انشاءاللہ ہمزہ بھائی یہ 100 kg پلس ایزیل ہی چلا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اون بھائی اس کو بھی تیل شل جا رہا ہے نہیں ہمزہ بھائی کچھ میں نہیں کوئی تندہ بھی گارہ نہیں کیا دودھ بھی دکھتی ہے اس کو ٹھیک ہے تو سردیوں میں ان کو بھی گھیشی ہمزہ بھائی دیتی ہیں انشاءاللہ ان کو پانڈا بنا کے دیں گے آپ کی چینل پر لگائیں گے پانڈے کی ویڈیو انشاءاللہ ہمزہ بھائی پھرتے ہیں اپنے شکلوں سے پیسے جا رہتے ہیں ہمزہ بھائی آپ استادوں کے بڑا خلاف ہیں نہیں نہیں استادوں نے کام اچھے نہیں کیے ہمزہ بھائی چھوڑتے ہیں اس کو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ سے راجہ کو کیا بات ہے اور خوبصورت بھی بڑا ہے جی جو اس کے پاس پیٹرن ہے کیا بات ہے جی دوستو تو امید کرتا ہم آپ سبی کو ہمزہ بھائی کے شوقی ویڈیو چھلے گئے ہوگی ہمزہ بھائی اینڈ پر شوکینوں کے لئے پیغام پیغام آن بھائی کیا دے پیغام شوق کریں جناب اچھا شوق کریں سستہ کریں مہنگا کریں لیکن سچ بول کے شوق کریں جھوٹنا بولیں ٹھیک ہے جو پیپاری ذراعات بھی ہیں جھوٹنا بولیں ہم نے اتنے کا لیا ہے اتنے کا بیچ ہے یہ کی ہے کسمیں کھا کے جانور بیچتے ہیں تو اس طرح شوق کو بڑائیں لوگوں کا ختم نہ کریں ایسے ہی ہے جھوٹ بول کے ہمزہ بھائی ویسے بھی شوق نہیں چل پاتا دیکھ لیں کتنی برکتیں پار رہی ہیں کتنی بکریں بیچ لئے ہیں کتنے کتنے پر پاری تھے سارے اب کتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہی جاتے رہتے ہیں یہاں پر ایسے ہی ہے ہمزہ بھائی باقی باقی دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کو ہمزہ بھائی کے شوق کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تب تک دیں اجازت جی اللہ حافظ